آگے بڑھیں دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ اخترمنگل کا نگرہ وزیر آزم پر اعتراض اس لیے ہے کیونکہ انواراللہ کاکر ان کے مخالف سیاستدان ہے انہوں نے مزید کہا کہ عمل ولی خان نے نگرہ وزیر آزم کے لیے اختیار وزیر آزم شہباز شریف کو دیا تھا اور اپنی طرف سے کوئی بھی نام نہیں دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہونا چاہیے اس کے بغیر ہم آگے نہیں مڑھ سکتے مزید کہا کہ ہمیں کتابی ناروں اور باتوں میں نہیں جانا چاہیے وہ جی او نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کر رہے تھے سردار اختر جان بینگل صاحب کا گلہ جائز اس لحاظ سے ہے کہ اتفاق سے انوارالہ کاکر صاحب ان کے صوبے سے متعلق ہیں اور ان کے مخالف سیاست کرتے ہیں احمل ولی صاحب نے بھی اعتراض کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نگرہ وزیراعظم ایک مورا ہے اس دن احمل ولی خان صاحب موجود تھے اس میٹنگ میں اشائیے میں تو انہوں نے کوئی نام نہیں دیا تھا انہوں نے وزیراعظم کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا تھا تو جب انہوں نے اس اعتماد کی بنیاد کے اوپر ایک نام کا انتخاب کر لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب اس کو دیکھنا چاہیے موقع دینا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ سوچنے سمجھنے ڈیبیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ کاؤ اوٹ ہوا ہے اس کو ہونا چاہیے اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور ہمیں اس قسم کی کتابی جو ہے نا وہ باتوں میں اور یا نعروں میں جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے نواز شریف اس ایکویشن میں کیسے فٹ بیٹھتے ہیں کیا وہ بھی افتتاہ کرتے ہوئے کہیں گے بارہ کو بریج کا افتتاہ ہو رہا ہے تو کہیں گے کہ یہ جنرل چیف آرمی سٹاف کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ماضی میں جو ہم نے نواز شریف صاحب کی سیاست دیکھی ہے وہ اس سے موقع ہے وہ چاہتے ہیں کہ سیویلین سپریمیسی ہو سیویلینز ہی یہ فیصلے کریں میاں نواز شریف نے جو ان کا دور تیرہ سے اٹھارہ تھا سی پیک میں انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی یا آپ سیدھی بات کرنا ہے آرمی کی انہوں نے کس قدر جو ہے وہ مدد حاصل کی اگر اس وقت بھی کوئی چیف آرمی سٹاف جو ہے وہ باہر جاتا اور جا کے بلین ڈالر جو ہے وہ ملک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لاتا تو میاں نواز شریف صاحب بھی اس کا کرنیڈ اس کو دیتے ہیں وہ کیوں رکھتے اس کا کرنیڈ